راول پنٹی سے آپ کو ایک اہم خبر دے رہے ہیں کہ اے آر وائی نیوز کی ڈی ایس این جی پر حملہ کیا گیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ نولی کی کارکنان کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے اور نولی کی کارکنان نے ڈی ایس این جی وین پر دعویٰ بول دیا عملے ریپورٹر کو گھیرے میں لے لیا جہانگیر اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں جہانگیر سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ لوگ بخیریت ہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے کیا صورتحال ہے ایک جو ہے پولنگ اسٹیشن سے لال اویلی کی طرف جا رہے تھے کہ مری روڈ پر نون لیگ نے جو کہ نون لیگ کا مسلم لیگ نون کا اپس ہے وہاں پر وہ بلکل پہلے سے وہ مجموع ان کی وہ بلکل سیار کرے تھے اور پلان کے ساتھ اے آر وائی نیوز کی جو ٹیم ہے ڈی ایس این جی ہے اور بھورا میرے صاحب میرے ساتھ تھا چیمرہ میں ڈی ایس این جی آپریٹر ایل پر اور جو ہے ہم مو کر رہے تھے کوریٹ کیوں کہ صبح علماء باخبر جو ہے ہم دیتے رہے اپنے ناظرین کو تو یہ بھی اسی سلسلے کا سلسلہ تھا کہ ہم جو ہے یہاں پر جشن منایا جا رہا تھا لال اویلی میں پر مو کر رہے تھے کہ رفتے میں ہمیں روکا گیا اور تقریبا دس سے پن تک جو ہے ہماری پوری ڈی ایس این جی ٹیم کو یرگمال بنا کر مواصرہ کر کر اور جو ہے لاتیاں بھی ان کے ساتھ موجود تھے تو جانگیر یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیا گاڑی سے اتارا گیا یا آپ لوگ گاڑی میں ہی محصول رہے آپ کی مدد کو کون پہنچا وہاں پر انتظامیاں یا پولیس پہنچی گاڑی میں ہم محصول تھے کہ جیسے ہی شیشے توڑ دیئے گئے تقریبا دس منٹ بعد تو یہاں پر پولیس وہاں پر لاکافی تھے تھے دو پولیس اہلکار لیکن وہ جو ہے ان تک وہ نہیں ایکسس کر سکتے تھے کیونکہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں لیگی کارکنان وہاں پر موجود تھے اور پورا جو ہے ہماری ٹیم کو یرگمال بنا کر ہمیں تشدد کرنے کے لیے دروازہ کھولنے کی بھی کوشش کی لیکن ہم نے لاک لگا کر اندر بیٹھے رہے اور جو ہماری ٹیم کو پھر پولیس نے آنکھے ہمیں بچھا لیا چلے خدا کا شکر ہے جہانگیر اسلام آپ اور ہماری جو ڈی ایس ان جی کی ٹیم ہے وہ محفوظ رہی خبر یہ ہے کہ راول پنڈی میں نون لیگ کے کارکنان کی جانب سے ایر وائی نیوز کی ٹیم پر حملہ کیا گیا آج صبح سے ہی جہانگیر اسلام ڈی ایس ان جی کا سارا عملہ وہاں پر موجود تھے اور لمحہ با لمحہ اپنے ناظرین کو تمام تو صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے لیکن شام کو